لال محمد قادری یہ کہتے ہیں ولید الزنا کی امامت کے تعلق سے سوال ہے مثلا یہ کہ ایک عورت فاہیشہ جو نجائز کام کرواتی ہے اور اس سے اس کو ایک اولاد پیدا ہوتی ہے جو کہ لڑکا ہوتا ہے اس کے باپ کا معلوم نہیں ہوتا کہ کون ہے اور وہ لڑکا بڑا ہو جاتا ہے اور عالم دین بن جاتا ہے صحیح العقیدہ سنی بھی ہو جاتا ہے اور وہ مسجد کا امام بھی بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے یا جس کے والد کا معلوم نہ ہوں اصل میں جو ہے ایسا شخص کے جو زنا سے پیدا ہوا ہو فقہ اکرام نے اس کے بارے میں اس کی امامت کے بارے میں اس کا امام بننے کے تعلق سے مکرو فرمایا ہے کہ ایسے شخص کی امامت جو ہے وہ مکرو ہے اور ایسے شخص کا امام مرانا مکرو ہے دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ اس میں اس کا فیل بندے کا خود نہیں ہوتا یعنی اس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی اس میں اس کا کوئی معاملہ گناہ کا بھی نہیں ہوتا تنظیحی ہے یعنی یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو امام نہ بنایا جائے اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ جو شخص یہ ناجائز طریقے سے یا زینہ سے پیدا ہوا ہے یہ امام ہے اور تو اس کا جو امامت ہے وہ مقروع تنظیحی ہے ساتھ میں یہ کہ اگر کوئی دوسرا بندہ موجود ہو جو علم میں اس کے ہم پلہ ہو تو ایسے صورت میں اولا یہ ہے کہ دوسرے کو امام بنایا جائے لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ قوم جو ہے اس سے نفرت کرتی ہے اس بات کو جاننے کے بعد اور عوام میں ایک فتنے کا اندیشہ رہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا امام جو ہے وہ ایسے ایسی عورت کا بیٹا ہے اور یہ چیز مشہور ہے تو کیونکہ ایک جاہلانہ دور بھی ہوتا ہے عوام کے اندر وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو گناہ اس کی ماں نے کیا تو وہ اس کی امامت پہ حالکہ کوئی حرج نہیں ہے اس سے وہ امامت کی مسائل جانتا ہے یا صحیح علاقی دسنی آلی مدین ہے تو اس کی امامت ہونی چاہیے مگر ایک قوم کے اندر ایک جہالت ہوتی ہے اور پھر کچھ لوگوں میں شیط فتنے پیدا کرتا ہے کہ یہ جو ہے اس کی ماں نجا اس طریقے کا کام کرتی تھی تو یہ اس سے پیدا ہو اس کی امامت نہیں ہو سکتی تو عوام میں جو ہے وہ نفرت کا ذریعہ بنتا ہے پھر وہ تو ایسے شخص کو پھر مسلح پہ کھڑا کرنے سے بچنا چاہیے کہ جو عوام کے لیے نفرت کا باعث بن جائے کہ عوام میں فتنہ ہو کا نفوسی ہو غیبتوں کا ماحول شروع ہو جائے تو پھر اس سے جو ہے بہتر یہ ہے اولہ یہ ہے کہ دوسرے کو امام بنایا جائے اس کو نہ بنایا جائے اور اگر ایسا ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی وہاں ہے نہیں علم دین کی حیثیت میں طہرت کے مسائل میں نماز کے مسائل میں اور قوم کو اس سے کوئی دکت نہیں سمجھدار لوگ ہیں ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ سنیوں میں اکثر کی تعداد جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے وہ سمجھدار ہوتی ہے مسائل کو جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے مان لیتی ہیں یعنی کہ ہم مسئلہ یہ ہے کہ امامت ہو سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو اگر ایسا ہے کہ لوگوں کو کوئی فرق اس سے نہیں پڑھتا تو پھر اس کو امام بنانے میں کوئی حرج ہیں بہرحال اس کے پیچھے جو ہے امامت کے اس کی امامت میں پڑھی گئی جو مقتدین نماز ہوگی وہ بالکل درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور شریعت نے جو اس طریقے کے شخص کو امام بنانے کو مکروح لکھا ہے اس سے مراد جو ہے وہ مکروح تنظیحی ہے یعنی یہ کہ اس کا امامت ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی اور ہو تو افضل یہ ہے کہ پھر کسی اور کو بنا دیا جائے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایسا یعنی نہ پسندیدگی کا کوئی معاملہ نہ ہو کہ لوگ اس سے کسی ق کی سمت کا بیر رکھیں پھر